اچھی بات ہے کہ لاکڈاؤن کو ایز کیا گیا ہے اور آج شہر میں اگر ہم دیکھیں تو صبح سے ہی گیارہ بجے سے ہم نے دیکھا کہ دکانیں کھل رہی ہیں اور ٹریفک مومنٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک اچھا سٹپ ہے گورنمنٹ کا لیکن اب جو لاکڈاؤن کو ایز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن نے گائیڈ لینز دیئے ہیں جو ایس او پیز وغیرہ فالو کرنے کے ہدایہ دیئے ہیں ہم سب لوگ ان کو چاہیے کہ ان پر عمل کریں کیونکہ جس طریقے سے کرونا وائرس کا جو کہہ رہے ہیں وہ وادی میں لگاتار بڑھ رہا ہے موٹلیٹی ریٹ بڑھ رہی ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لہذا مجھے لگتا ہے کہ لاکڈاؤن کا حتم ہونا لاکڈاؤن کا ایز ہونا اچھی بات ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لاک اس جو نرمی ہمیں دی گئی ہے اس میں ہم ایس او پیز کا گائیڈ لائنز کا یا دیگر ہدایات جو کوویڈ کے حوالے سے ہمیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے دی گئی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ایز کیا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ اچھا ڈیسیجن ہے مگر ساتھی ساتھ ایڈمیسٹریشن کو چاہے کہ وہ یہاں کے جو دکاندار ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان پر بھی نظر رکھیں اس طرح کی جیسے ہم نے دو تین بات جہاں پر جو لوگڈوں میں ایز کیا تھا اس کے بعد یہاں پر کیسز میں بہت زیادہ بڑھوٹری ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو ایس او پیز پر عمل کرنے کا جو بولا گیا تھا ان پر بھی زیادہ تر یہاں کے لوگ یہاں کے دکاندار ہیں وہ نہیں اتر پائیں پھر اب ایک چیز ہے سوال بنتا ہے سرکار سے یہاں کے ایڈمیسٹریشن سے ایک سوال بنتا ہے کیا ہمیشہ ہمیں لوگڈوں نہیں کرنا ہے اب ایک چیز ہے آپ اپنی پلیس کو متارک کیجئے آپ ایڈمیسٹریشن کو متارک کر کے یہاں پر دیکھیں یہاں پر کونسی حالات ہے اگر یہاں پر کوئی ایس او پی فالو نہیں کرتا ہے ان کو پینل میں لے کر آپ اس یہاں کے لوگوں کو یہ بتا ہے کہ ہم کتنے خطرنا خلوڑ میں ہے یہاں کے دکانداروں کو پینل میں لیجئے اگر وہ ایس او پی فالو نہیں کرتے لوگڈوں کوئی سلیوشن نہیں ہے کیونکہ کم تک ہم لوگڈوں کریں وہ دیکھیں دکانی چک کریں مارکٹ چک کریں کس طرح سے لوگ یہاں پر کام کریں کس طرح سے دکاندار یہاں پر چل رہے وہ دیکھیں وہ ان کا کام ہے لاؤڈون کوئی سلیوشن نہیں ہے ہم آج کی جو حالات دیکھیں گے اس ٹائم لاؤڈون ایز کرنا تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ہم کب تک لاؤڈون رکھیں گے اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہے ہم لاؤڈون کب تک رہیں گے لوگوں اگر لاؤڈون میں ہی رہیں گے تو کھائیں گے کیا اس ٹائم میں جو لاؤڈون ایز گیا اس کو میں خوش آئین قادم قرار دوں گا لیکن یہاں پر جو پبلک ہیں یا شاپ کی پرسیں یا دیگر کوئی تاجر برادر ہے جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہے ان کو ایس او پیز جو گورنمنٹ ایڈنسٹریشن کی طرف سے جو ایس او پیز دی گئی ہیں ان کو بکو بھی فالو کرنا چاہے جیسے ماسک سانیٹرائزر سوشل ڈسمنگ ان چیزوں کا کھایا رکھنا چاہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں یہ کوئی رویرس ہماری دنیا سے خدا اور تباہ ہو جائے